بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹومیٹک ڈے بک ریپورٹ کس طرح سے بنائی جائے گی پورے سال کی یا مند کی یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے یہاں پر شیٹ انسٹ کیوئے میں شیٹ ون، ٹو اور ٹری تین شیٹ پر کام کریں گے یہاں پر سب سے پہلے کال ہم آ جائے گا سیریل نمبر کا اس کے بعد دیٹ ریشپٹ پیمنٹ کرنٹ بیلنس ڈبل کلک اوٹو فیٹ اور آل سلیک سینٹر بورڈ نیکس شیٹ پہ چلیں گے شیٹ ٹو اور اس کو رینیم کر لیتا ہے ریشپٹ تھرڈ شیٹ پہ ڈبل کلک اس کو رینیم کر لیں گے پیمنٹ ریشپٹ والی شیٹ میں آ جائیں گے ہیڈنگ فرسٹ سیل میں اب دونوں شیٹ میں ایک جیسی ہیڈنگ سیم رکھنی ہے جیسے شیٹ میں بھی پیمنٹ میں بھی تو ایک ساتھ لکھنے کے لیے دونوں شیٹ کو کلک کریں شیٹ کے ساتھ ایک شیٹ کلک اورڑی جس شیٹ پہ تو اس کے ساتھ سیلیکٹ ہو جائے گی ٹائم سیو ہو جائے گا اس نے ہمارا دونوں کو سیلیکٹ کر لیا سیریل نمبر آ جائے گا اس کے بعد دیٹ اس کے بعد پرٹیکیولر موڈ آف پیمنٹ لاسٹ کولم آ جائے گا اماؤنٹ اور دونوں کو میں نے کہا تھا سیم ہیڈنگز دینی ہے تو ایک ساتھ سیلیکٹ یہاں سے بولڈ اور سینٹر کے لیے لائن اور آل سیلیکٹ کریں گے جہاں تک انٹری آپ کو کرنی ہے میں ٹوینٹی تک اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ ایکسٹر جہاں تک چاہ رہے ہیں کام کرنا وہاں تک سیلیکٹ کر رہے ہیں ابھی کیونکہ ہماری دونوں شیٹ سیلیکٹ ہیں تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ایک شیٹ میں وہ دونوں پر اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اس کے لیے انسیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے انسیلیکٹ کر لیتے شیٹ ون پر کلک پھر دوبار سیفٹ میں آجیں گے انسیلیکٹ کریں گے میں یہاں سے سیمپل سیپرٹ کلک کر رہا ہوں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی ٹیبل اپشن ہائیڈ ہوگا تو ٹیبل اپلائی کرنے کے لیے ان کو سیپرٹ شیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آئیں گے یہاں سے ٹیبل میں کنورٹ ہومینیو انسیڈ مینیو مارجن ٹیبل میں مائی ٹیبل ہیز بین ہیڈر اوکے کریں گے تو یہ ڈیٹا جو ہوگا آپ کا ہیڈنگز کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں میں ہیڈنگز نہیں چاہیے اس کا چیک لگا دیں می ٹیبل ہیز بین ہیڈر اوکے تو یہ ہی ہیڈنگز ہوں گی ہیڈر میں کنورٹ ہو جائیں گی اور سیم یہی کام آپ کو اپنے پیمنٹ والے کولم کی ٹیبل کے لیے بھی کرنا ہے تو میں اس کو ٹینٹی تک سلیکٹ کر رہا ہوں پھر میں نے بتا دی جہاں تک آپ کو کام کرنا ہے وہاں تک سلیکٹ کریں می ٹیبل ہیز بین ہیڈر اور یہاں سے یہ کام ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے دی ریشپٹ کا بھی ٹیبل سیم ہو گیا اور پیمنٹ کی بھی ہیڈنگز ایک ساتھ آگئی تو ٹائم سیو ہو گیا اس طرح سے ٹیکنکس میں نے بتا دی ہے جہاں آپ کو سیم شیٹ میں سیم کام کرنا ہیڈنگز کا فارمیٹس کا علاوہ ٹیبل کے تو اس طرح شیٹ جتنی ہوں گی ساری سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح سے ایک شیٹ پہ کام کر کے نیکس شیٹ پہ جب آئیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد تو سارا کام اس شیٹ میں بھی موجود ہوگا جو آپ نے شیفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہو گیا ہے ہمارا اور اب ہم سب سے پہلے یہاں شیٹ میں آ جائیں گے تو یہاں بھی ڈے بوک ہیڈنگ دے دیتا ہے سیریل انسٹ کرنے کے لیے فل مینیو میں جائیں گے سیریز آپشن میں یا رو میں یا کالوم میں چاہیے کالوم میں سیریز چاہیے سٹیپ فیلیو ون اور کہاں تک چاہیے سال کی بنانی ہے پوری سیریز سکسٹی فائیو ڈیز اچھا ون تو ہم نے لکھا ہی نہیں ون لکھنے کے بعد اس آپشن میں جائیں گے فل اور یہاں پر کالوم میں جا کر آلائن سینٹر اور یہاں سے اس کی کالوم ویٹ کو کر دیں گے ہم کم اب کس ایئر کی ہے یہ دو ادار بائیس کی بنا رہے ہیں اور ڈریک کر دیں گے اس کو ڈبل کیلک جہاں تک سیریز ہوگی وہاں تک یہ ڈیٹ ڈریک کو کر آ جائے گی اب یہاں جو انٹری ہم ریسیپٹ میں کریں گے جس ڈیٹ کی اور پیمنٹ میں کریں گے جس ڈیٹ کی اس کا ریکارڈ پیمنٹ یہاں پر شو ہونا چاہیے اور اس کے بعد کسی سپیسیفک ڈیٹ کا سرچ کرنے کہ یہاں تو پورے سال کا ریکارڈ ہوگا اب کسی مند کی کسی ڈیٹ کی اگر ہمیں پیمنٹ ریکارڈ کی ویلیو چیک کرنی ہے تو پھر ہم یہاں پر اس کو سپیسیفک کیسے سرچ کریں گے تو یہ پھر بتاؤں گا میں آپ کو فارمولے سے پہلے پیمنٹ ریسیپٹ وغیرہ کے اندر ہم تھوڑی سی انٹری کرتے ہیں پھر ہم اس کی پیمنٹ اٹھاتے ہیں یہاں سے تو اس کے لیے فارمولا لگائیں گے سیریل آٹومیٹک ہونی چاہیے تو ریسیپٹ کے اندر اور دونوں میں سیم ہمیں فارمولا لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے پیمنٹ کو بھی شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر اور فرس سیل میں آجیں گے ایکوال اچھا یہاں پر فارمولا ایکوال کی وجہ سے ایکسا سیف پر سیلیکٹ ہم اپنی تو اس کے لیے ہم کو انسیلیکٹ کرنا ہے انسیلیکٹ سیپرٹ سیپرٹ کر لیے دیں ایف بریکٹ اوپن ڈیٹ سیل برابر اپ لائنگ دو دفن مارٹیٹ کو آپ تو یہاں پر بھی بلائنگ کو اگر ایسا نہیں ہے تو رو فارمولا چلا ہے ون کولن ون اور یہاں پر رو بریکٹ اور یہاں ایف بریکٹ کی لوس انٹر ڈیٹ سیل بلینگ ہوگا تو اس سیل میں سیریل شو نی ہوگی بلینگ آئے گا اور اگر ایسا نہیں ہے ڈیٹ میں انٹری ہوگی تو یہاں پر رو بان چلے گی انٹر اور اس کو دیکھیں فارمولا شو رہا ہے بھی کچھ نہیں انٹری تو یہاں پر بلائیں گے اور اسی کو ڈرائگ کر لیں جہاں تک ٹیبل بنایا ہے وہاں تک ڈرائگ ہو جائے گا کوئی ڈیٹ انٹری ہوتی ہے مثال کے دور پر کوئی فرس جائن کو ہی ہے جو ہے ہمارے پاس رسیپٹ یہاں پر ہم نے انٹری کری اور پارٹیکیولرز جو ہیں وہ اب رسیپٹ کے اندر جو پارٹیکیولرز ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ پر اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا کوچنگو غیرہ فیس آ رہی ہے تو آپ فیس پہ میمیٹ لکھ لیں کوئی آفیس پہ اگرہ ہے تو ریونیو ہوا ہے سیلز ہوئی ہے تو سیلز کا لکھ کر پھر آپ کو موڈ آف میمیٹ جو کی وہ انٹری کرنی ہوتی ہے یہاں پر ہم کر لیتے ہیں فیس آ رہی ہے مرچال کے دور موڈ آف میمیٹ جو ہے فائف تھاؤزن اور اماؤنٹ اچھا یہاں پر کیش اور یہاں پر جو ریسی ہو رہی ہے وہ اماؤنٹ لکھ لیں گے یہاں پر اسی طرح سیکنڈ ٹھیک ہے جی فیس کیش یہ انٹری ہم نے گل لی ریشپٹ اور اب چلتے ہیں پیمنٹ پیمنٹ کے لیے بھی وہی فارمولہ لگا لیں گے ایک وال اف بریکٹ اوپن ڈیٹ سیل برابر ہے پیلینگ تو یہاں پھر پیلینگ کریں نہیں تو رو فارمولہ چلائیں ون کالن ون رو بریکٹ اور اف بریکٹ کیلوس اینٹر ڈریک اور یہاں اپ ڈیٹ انٹری ہوگی ٹھیک ہے جی پارٹیکیولرز اسٹیشنری رو ف پیمنٹ کیش اور اماؤنڈ آگئی ٹو تھاؤزن اس کے بعد نیکسٹ جو ہی سریفر میں ڈیٹ انٹر کرنے ٹھیک ہے جی سیریل ہمیں نہیں چھڑنا آٹوماتک ہے وہاں پر خود ہی انٹری ہو جائے گی سیریل کی اور اسٹیشنری کے بعد آگیا رینٹ رینٹ کے اندر ہم نے دیا کیش اور کیش کے بعد وہاں پر اماؤنڈ آگیا فائف تھاؤزن رینٹ ٹھیک ہے جی یہ سارا ریکارڈ اب آپ کو منٹین کرنا ہے منٹین کرتے رہیں گے اس طرح سے انٹری ہوتی رہیں گی جیتھے میں نے بتا دیئے یہ بنانے کے بعد ابھی تک کوئی فارمولا ہم نے شاید نہیں لگا ہے یہ کام آپ کو مینومل سا فارمیٹ وغیرہ بنانا ہے شیٹس بنانی یہ رینیم کرنا ہے اس کے بعد دیئے بک میں ہمارے پاس بیلنس پتا چلتا رہے اور کس ڈیٹ کی کیا پیمنٹ ہوئی یہ ریشپٹ ہوئی ہے یہ ہمارے پاس آتا رہے اور اور اس کے بعد اسپیسیفک ڈیٹ کا ڈیٹا سرچ کر کے چیک کرنا ہے تو یہ فارمولا کا کام ہوگا سارا تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ریشپٹ کے اندر آئیں گے ایکول سم ایف اور آل ریشپٹ میں جائیں گے یہاں پر فس جو یہاں پر آ رہی ہے ہیڈنگ ہیڈنگ کے پاس اس کو سیلیک کر لیے ہم نے کاما لگائیں گے کاما کے بعد جائیں گے اپنی ڈی بک میں اور کون سی فس ڈیٹ یہ آ رہی ہے اس سیل پہ کلک ڈی بک میں آئے واپس تو یہاں جب بھی فارمولا لگا کہ ہم سیل یا شیٹ پہ کلک کریں گے تو ہاں شیٹ کا نام آجاتا ہے ٹھیک ہے جی ڈی بک میں آگے دوبارہ ہم نے اپنی مین شیٹ پہ سیل سیلیک کر پھر کاما لگائیں گے کیا چاہیے سم رینج ہمیں یہاں پر ریشپٹ کا آماؤنٹ چاہیے ریشپٹ میں جائیں گے اور یہاں جو آماؤنٹ کی ہیڈنگی یہاں سے سیلیک کریں گے تو ای سے سیکنڈ ڈیٹ کی بھی ویلیو آنی چاہیے بلکل صحیح ہے سکس تھاؤزن سکس تھاؤزن ریشپٹ میں یہاں پر گل لیتا ہوں ٹویل تھاؤزن فیس ریشیو اس ڈیٹ کو ہمارے پاس تو اب یہاں پر پیمنٹ کی آنی چاہیے ٹویل تھاؤزن ٹھیک ہے جی ہو گیا مسئلہ حال اور پھر اس کو ڈریک کر دیں بس صحیح جی ڈریک ہو گیا یہی سیم فارمولا جو پیمنٹ کے لیے لگے گا ایکوال سم ایف بریکٹ اوپن پیمنٹ بن جائیں گے اب یہ زفا پیمنٹ کے ڈیٹ کولم آل ہیڈنگ کے پاس سے کاما لگائیں گے فرس سیل ڈیٹ پھر کاما اگین پیمنٹ بن جائیں گے کیا چاہیے ہمیں اس کی پیمنٹ کا ریکارڈ چاہیے پیمنٹ شیٹ کا تو ہیڈنگ کے پاس سے آل سیلیکٹ اور یہاں پر یہ دیں کہ فارمولا بار میں فارمولا شو ہو رہا ہے سم ایف بریکٹ کیلوز انٹر تو یہاں جو پیمنٹ ریکارڈوں کو ڈریک کر دیں گے اس کو بھی یہاں پر سب کا ریکارڈ آجا گا اب ایک انٹری کر لیتے ہیں تین تاریکی اور یہاں پر ہمارے پاس ریونیو نوٹس وغیرہ سیل کریں ہم نے کیش آیا ہمارے پاس کتنا آیا ہمارے پاس آگیا ہے فائف تھاؤزن صحیح جی اور ڈی بک میں آجا ٹھیک ہے جی آگیا ریکارڈ یہاں پر فائف تھاؤزن اب پیمنٹ اگر کسی کو کیے یہاں پر پیمنٹ کے اندر آ جائیں گے یہاں پر تھری اچھا سوری ہم نے تھری نہیں کرنا اس لئے ایرر آ رہا تھا ڈائرے گایا ہے صرف ہمیں ڈیٹ انٹر کرنی ہے اب کیا آگیا اب آگی سیڈڈی سیڈڈی آگی کیش اور کتنی آگی ٹین تھاؤزن ٹھیک ہے جی تو اب ہمیں یہاں ڈی بک میں جانے ڈی بک میں جانے کے بعد کرنٹ بیلنس کرنٹ بیلنس میں آجیں گے فرس سیل کے اندر ایکوال ریشپ مائنس فرس سیل مائنس کر دیں گے فرس سیل پیمنٹ انٹر نیکسٹ سیل میں آیں گے ڈرائگ نہیں کرنا ابھی نیکس سیل میں آنے کے بعد کرنٹ بیلنس میں پیلس ہوگا ریشپ اور مائنس کریں گے پیمنٹ تو جس ڈیٹ کی جو پیمنٹ آئے گی اور جو ایکسپینس ہوں گے وہ کلیر ہو جائیں گے اور یہاں بیلنس جو بچا ہو آجائے گا چار میں آپ کے بارہ پیلس ہوئے سکسٹین اور چار میں بارہ پیلس کے سکسٹین اور مائنس فائف تو ٹریک کر دیں گے اند تک جہاں تک اس کے ویلی ہوگی وہاں تک امانڈ آ جائے گا لائن سینٹر کر لیتے ہیں سب ہی کو ٹھیک ہے جی اور ان ہیڈنگز کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے باقی آل سیلیکٹ ڈبل کلک ہیشش بنے ہوئے آ رہے ہوں گے تو اس پیس کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے آل سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آل پورڈر کر لیں گے آل پورڈر کے بعد آؤٹسائیڈ ٹھیک سپورڈر کرنے ہیں یہاں سے ٹھیک سپورڈر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا زوم کو کم کر رہا ہوں اور یہاں سے سیلیکٹ ڈیٹ پیمنٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے ہمیں سپیسیفک میں نے کہا تھا اگر ڈیٹا دیکھنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کام کرنا ہے ہمیں اس کو سلیکٹ کر لیں ہوم بینیو میں جائیں گے آل بورڈر آل بورڈر کے بعد یہاں پہ ٹھیک آؤٹسائیڈ بورڈر ٹھیک آؤٹسائیڈ کے بعد ویو میں جائیں گے گریڈ لائن چیک کر دیتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو جیسے اچھا لگیا آپ سپنا فارمنٹ بنا سکتے ہیں ہیڈنگ کو بھی پیسٹ کر لیتا ہے یہاں پر ڈبل کلک آٹو فیٹ اور یہاں سے اس کو میں کر رہا ہوں کولوم بیت کو کم اب یہاں ڈیٹ انٹر کر رہا ہے ڈیٹ انٹر کرنے کے بعد جس ڈیٹ کا جو بھی پیمنٹ کا ریکارڈ وہ آجائے یہاں پر ریسے پیمنٹ اور کرنڈ میلے تو اس کے لیے پھر ہم لگا دیں گے یہاں پر وی لک اپ کیا لک اپ اس ڈیٹ کو لک اپ کریں اور کہاں سے لک اپ کریں ٹی بی لے اس ڈیٹ کو آل سیلیک کریں گے اس کے اندر سے ڈیٹ کو لک اپ کرنا ہے اور کاما کولم انڈیکس ٹھیک ہے جی کولم انڈیکس کی جگہ پر کولم اچھا ہم نے جو ہے وہ آل اے سے سیلیک کر لیا سیریل سے سیلیک نہیں کریں گے یہاں سے بی کولم سے سیلیک کرنا ہے تو میں یہاں کر رہا ہوں بی اور بی کولم ہمارا ڈیٹ کولم سیلیک کریں گے پھر یہاں پر کولم انڈیکس پوچھ رہا ہے کولم انڈیکس جو پیمی شاہی ہے و ڈیٹ و ڈیٹ و ڈیٹ آج آج گا ٹو اور پھر یہاں پر کاما ہو جائے گا فالس فکس میچ بریکٹ کلوس انٹر تو یہاں پر اس کو ہم کر دیتے ہیں F4 اور اس کو ہم کولم کو ڈالر کولم سے پہلے لگا دیتے ہیں کولم فکس اور ٹھیک ہے جی یہ کام کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے اور آگے ڈرائگ کرنے کے بعد 3 ہو جائے گا کولم اور 4 ہو جائے یہ چینجز کرنی ہے اور اب اس کو ہم رائٹ سیڈ لے جائیں گے انٹ تک کرن ویلنس اور یہاں پر ہم کر دیں گے کولم 3 ٹھیک ہے جی کولم 3 کے بعد یہاں پہ دبل کے لیگے آ جائے گا کولم 4 تو اس جو ریکارڈ ہوگا وہ سب ہی آپ کے پاس آ جائے گا یہاں سے اپ چینج کر لیں آپ مثال کے دور پہ ہمیں چاہیے 2 second ڈیٹ کا ریکارڈ تو اس میں 12 ادھر موجود تھے پیمنٹ 5 thousand تھی اور بیلنس موجود تک کرن 11 thousand ٹھیک ہے جی تو اب سمجھ میں آگیا ہوگا سارا آٹوماتک چلے گا یہ سسٹم صرف ایک دفعہ آپ نے بنا ریسیفٹ میں جو انٹری کریں گے وہ یہ پر ڈی بک میں آڈ ہو جائے گی پیمنٹ میں جو ریسی کریں گے وہ آپ کی ڈی بک میں ہو جائے گی اس کے بعد کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تو دیکھتے رہے ہیں ایسی طرح اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرتے رہے ہیں اور اپنے دوستے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں فرص جو تکر دیکھ چینل کو سبسکرائب کنال آنے ویڈیو بیل ایک لیکن پر کلک موسیقی